اسلام علیکم میں محمد حد سمرو سمری ایوان صدر میں اور صدر عالی فلوی زمان پارک میں کیونکہ عمران خان آرمی چیف کا تکرر رکوانا چاہ رہے ہیں رکاوت ڈالنا چاہ رہے ہیں رکھنا ڈالنا چاہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب رکھنا ڈال پائیں گے اور سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب رکھنا ڈال کر جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے اور جواب پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے رکھنا ڈالا یعنی کامیاب ہو گئے آرمی چیف کا تکرر رکوانے میں اس کو رکاوٹ ڈالنے میں تو عمران خان صاحب ہار جائیں گے اور اگر عمران خان صاحب نہیں بھی رکوا پائے تو بھی عمران خان صاحب ہار جائیں گے اور صورتوں میں عمران خان کی اپنی حکمت عملی ہے اور ستاروں کی اپنی چالے ہیں نومبر ہے نومبر میں عمران خان صاحب کی نہیں سنی جانی عمران خان صاحب دن بہ دن سیاسی لاوارس اور سیاسی یتیم ہوتے جائیں گے کل جنرل کبر جاہد باجوا صاحب کی تقریر تھی اس میں باجوا صاحب نے ایک وارننگ دی تھی عمران خان صاحب کو نام لیے بغیر انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری جو سینئر قیادت ہے پاک فوج کی اس کے نام بگاڑے جا رہے ہیں ان کے متعلق گالم گلو جس طرح کیا جا رہے ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے تو برداشت کی حد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ کمرجاہد باجوا صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ تھی برداشت کی حد باجوا صاحب کے جانے کے بعد عمران خان صاحب کو اس طرح برداشت نہیں کیا جائے گا میں یہ بات کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب تب تک بہت زیادہ ایزی ہیں بہت زیادہ ریلیکس ہیں باوجود اس کے کہ کمرجاہد باجوا صاحب کی ذات پر ترہ ترہ کے الزام لگا رہے ہیں ٹولنگ کروا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جائز نا جائز وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کمرجاہد باجوا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لئے ایک پروٹیکشن تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا وہ گلٹ تھا یا جو بھی تھا وہ ایک بار پھر اپنے اوپر کچھ طرح کا الزام نہیں لگوانا چاہ رہے تھے تو دوبارہ لو نے کل عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میں جا رہا ہوں میرا نام صبر تھا میرا نام تحمل تھا میرا نام برداشت تھا میں جاؤں گا ختم ہو جائے گی عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی یہی تھا عمران خان صاحب آنے والے آرمی چیف کو ایڈوانس میں متنازہ ہی اس لیے بنا رہے تھے کوشش عمران خان صاحب کی یہ تھی کہ کسی طرح کمر جاہد باجوا صاحب جو ہیں وہ دوہزار تئیس تک مزید بیٹھے رہے انتخابات تک بیٹھے رہے تو بارحل سمری کا معاملہ اڑا رہا کہ اپنا جی ایچ کیو سے سمری نہیں آ رہی تھی کل شام وہ سمری بھی آ گئی پھر سمری ایوان صدر جانی تھی ایوان صدر چلی گئی اب صدر مملک کا ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو صدر مملک کا جو زمان پارک پہنچے ہوئے صدر کے علاوہ جو ڈاکٹروں کی کچھ ٹیمیں بھی زمان پارک پہنچی ہوئی ہیں اور ان ٹیموں کا تعلق عمران خان صاحب کے پرسوں کے اسلام آباد والے جو راولپنڈی والے وہ جو دھرنا ٹائپ جلسہ ہوگا اس سے تعلق ہے تو بارحل تو عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کیا ان کا ہوگا اس سے پہلے حکومت کیا چاہ رہی ہے حکومت نے کیا کیا ہے یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور کریڈٹ لینا چاہوں گا صاحبی کے پاس کریڈٹ ہی ہوتا ہے میں نے آٹھ اکتوبر کو ایک ویلوگ کیا تھا جس کا تھمنیل تھا کہ آرمی چیپ سیلیکٹ ہو گیا دو بڑے فیصلے اس وقت میرے دوست ہیں میرے سینئر ہیں مہش کمار صاحب نامر سندھی صاحبی ہیں وہ لندن میں تھے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی ملاقات کرنے کے بعد جب میں نے ان کو پھولا مہش صاحب کو کہ کیا چل رہا ہے تو مہش صاحب نے بتایا تھا مجھے کہ نواز شریف صاحب تو نہیں بول رہے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر سوال میرے آرمی چیف کا تقرر تھا کیونکہ اس وقت سے معاملہ ظاہر بیض میں تھا تو بارہ اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بول رہے اگر آرمی چیف کے تقرر کا سوال کرتے تو موسم پر بات کرنا شروع ہو جاتے لیکن وہاں پر ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کے فیملی کے جو باقی لوگ تھے ان سے گپ شپ کر کے مہش کمار صاحب نے ایک خبر نکالی تھی وہ خبر یہ تھی کہ سینئر موسٹ اور اُس وقت چیرمن جائن چیف آف اسٹاف کومیٹی کا تو نہیں تھا موضوع اصل جو تھا وہ آرمی چیف کا مسئلہ تھا کہ آرمی چیف کون لگیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کا مسئلہ آرمی چیف کا تھا تو حکومت کا فوکس بھی آرمی چیف تھا اور ہمارا فوکس بھی آرمی چیف تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو فیملی کے افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینئر کو سپر سیڈ کر کے سینئرز کو سپر سیڈ کر کے جونئرز کو بھی آرمی چیف لگا کر دیکھ لیا ہم نے پروز مشرف کو ایک اپنا اردو سپیکنگ سمجھ کے کہ پنجابی نہیں ہیں فوج میں ان کی اتنی لابنگ نہیں ہوگی اتنے یارانیں دوستانیں نہیں ہوں گے تو وہ ذرا کمزور سے ہوں گے ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ کمزور شخصیت کو آرمی چیف لگا دیتے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ آتھ کر دیا پھر رائل شریف کا بھی ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کمر جاہد باجوہ صاحب کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا تو سارے تجربے تو ہم نے کر کے دیکھ لیا اور سارے کے سارے تجربے ہم نے سینئرز کو سپرسیڈ کر کے دیکھے کیے تو لہٰذا اس بار جو تیہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سینئرز کو اصول بنایا جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ میں چیف جیسٹس کے معاملے پر ہوا کہ چیف جیسٹس وہ ہوگا جو سینئر موست ہو اس سے پہلے کچھ اور ہوا کرتا تھا تو یہ میں نے خبر آٹھ اکتوبر کو دی تھی اور بلکل ٹھیک ثابت ہوئی نہ صرف سینئرز کے اوپر نہ صرف آگئے اپنے لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر صاحب کو اپنا نوٹیفائی کر دیا گیا ہے یا سمری ان کی بھیج دی ہے ایوان صدر کو وزیراعظم صاحب نے آرمی چیف کے لیے بلکہ جو سائر شمشاد صاحب ہے جن کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کمر جاہد باجوا صاحب ان کو بنوانا چاہ رہے ہیں آرمی چیف یا وہ کمر اس کم ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم میں ہوں یہ تھی نہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان خبروں کی پروپر تصدیق نہیں ہوتی کوئی افوا ہوتی ہے کئی خبریں ہوتی ہیں کئی ٹھیک ہوتی ہیں کئی غلط ہوتی ہیں تو یہ تھا کہ ساہر شمشاد صاحب جو ہیں وہ اس دونوں عہدوں کی دوڑ میں شامل تھے تو وہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی لیکن سینئرٹی وہ جو لندن سے محش کمار صاحب نے مجھے خبر دی تھی وہ ٹھیک تھی کہ سینئرٹی کو اصول اپنایا جائے گا سینئر موسٹ جو ہیں ان کو اپنا کیا گیا آرمی چیف اور ان سے نمبر دو پر جو سینئر تھے ان کو کیا گیا اپنا چیرمن جوانشف چیف آف سٹاف کمیٹی اب دینل عامر صاحب کا بھی نام چل رہا تھا کہ جی وہ چھٹے نمبر سے ان کو بل لے کر آیا گیا بارحال عمران خان صاحب کو جو اصل ٹینشن ہے واپس آتے ہیں حکومت نے اب کیونکہ یہ جو ہماری عمران جماعتیں ہیں یہ پاکستان جتنی تو نہ سہی لیکن ان کی تاریخ پاکستان سے کوئی بہت زیادہ نہیں نہیں ہے اتنی پرانی نہیں ہے لیکن بیس پچیس سال کے بعد انہوں نے تجربے کرنا سیکھ لیا ہوئے تھے ان کے اندر جو لوگ یا خاندان کا مز کم جو شامل ہیں اگر پیپلز پارٹی لے لو تو یہ تو پریپارٹیشن سیاست میں تھے بھٹو خاندان اور مسلم لیگ نون کے لوگ دیکھ لو مولانا فضل نامان صاحب کے دیکھ لو تو ان کا خاندان بھی پاکستان سے زیادہ ان کا تجربہ ہے پاکستان کی سیاست ویسے سیاست کا تو پاکستان بننے کے بعد اسی طرح سیاست میں رہے اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی والے دیکھ لیں وہ خدای خدمتگار باچہ خان کے لڑی پیروکار ہیں سارے اور مسلم لیگ نون میں دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کا خاندان تو بے شک اسی میں سیاست میں آیا لیکن باقی جتنے بھی لوگ دیکھ لیں وہ سارے کے سارے پرانے مسلم لیگ بھی ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی سیاست میں ہیں اور بننے کے بعد بھی ان کے خاندان سیاستوں میں رہے ہیں الیکٹیبلز جن کو کہتے ہیں تو انہوں نے سیکھا ہے بہت کچھ تو جو چیز آئی ہے اُبھر کر وہ یہ ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سولجر ہے وہ چلتے ہیں by the book مجھے ایک دوست نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو آسم منیر صاحب کی ایک چیز پسند آئی زیادہ ایک تو سینئرٹی تھی حصول تھا کہ یا رب اس بار جو ہے نا وہ لف میریج نہیں کریں گے ارینج میریج کی طرف جائیں گے کہ جو جو ہے وہی ہوگا یہ نہیں ہے کہ جنیچے سے کسی کو اٹھا لو پھر لف میریج کر کے پچھتانے کا کیا فائدہ ارینج میریج کرو پچھتا وہ آ گیا تو آ جائے گا تو آسم منیر صاحب کی ایک تو سینئرٹی اور دوسرا ان کے پاس اگر کوئی چیز جاتی کوئی ڈاکومنٹ جاتا کوئی منصوبہ کوئی ایک ایسی ہوتی ہے نا چیزیں تو اس کے اوپر چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے یا پھر مختلف جب وہ دو پر وہ رہے ہیں فوج کے اندر تو وہ اس کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے جس کو مسترد کرنا ہوتا تھا اور وہ غیر آئینی ہوتا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے انکونسٹیوشنل ہے یہ میں نہیں کر سکتا تو یہ ادا پسند آ گئی کہ یار ایک ایسے جنرل بھی ہیں جو آئین کو سپریم سمجھتے ہیں جو تعلق ادارے کا مفاد یا فلان فلان اس کو نہیں دیکھتے وہ سمجھتے کہ آئین کے اندر یہ چیز ہے ڈی ڈانس سمجھے جاتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ بہت اور عمران خان صاحب کے متعلق تو ظاہر ہے ان کی جو چیز سامنے آئی ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو جا کر بتو ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کیا دیا تھا کہ جناب وزیر آدم صاحب آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ گھر میں رشوتیں لے رہی ہیں ہیرو کے ہار لے رہی ہیں ذرا معاملہ دیکھ لی گئے عمران خان کو یہ ادا پسند آنے کے بجائے بلی لگی اور عمران خان صاحب ان کو ہٹا دیا تو کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو عاصف منیر صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی انہوں نے کہا میری تو ڈیوٹی تھی لیکن میں یہ سمجھا تھا کہ عمران خان صاحب تو اماندار آدمی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیٹ پیچھے سارا کچھ ہو رہا ہے اور ان کو پتا نہ ہو اور پھر ان کی بدنامی ہوگی وہ تو میں تو ان کو ایک نیک نام آدمی اور اماندار آدمی سمجھتا تھا تو انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی کر دی عمران خان صاحب کو بات بری لگ گئی عمران خان صاحب اسی چکر میں عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے ابھی تک ابھی تک بہوال کھڑا کیا اور انہوں نے لانگ مارچ دو لانگ مارچ کر دیئے ساٹھ سے زیادہ جلسے کر دیئے اربوں روپے جھونک دیئے اڑا دیئے اربوں روپے چندہ کٹھا کر کے جلسوں پر اڑا دیئے کہ یہ تقرر ہی نہیں ہونے نہیں میں نے کیونکہ عمران خان صاحب کو ڈر تھا کہ یہ جو ہمارے جو شاہستدان ہیں پیپلز پارڈی مسلم لیگ نون جنہوں نے سی او ڈی کیا ہوا ہے مولانا فضل رحمان یہ غلطیاں کرتے ہیں فاش غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بلینڈرز کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں غلطیاں کرتے ہیں پرانی غلطیوں سے کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سیکھ لیا جائے تو اس بار عمران خان صاحب کو اندازہ تھا شاید کہ یہ نہیں غلطی کریں گے پرانی غلطی نہیں کریں گے نہیں غلطی کیا ہے کہ جی بیرڈ پر انہوں نے یہ سمجھ کر اپنا سینہارٹی بیسٹ کے جی ایک ٹرو سولجر ہیں عباندار آدمی ہیں بایدہ بک چلتے ہیں سیاست میں مداخلت کے سخت خلاف ہیں تو یہ آئیں گے تو ہمارا ہمارا فائدہ ہوگا تو ممکن ہے اس کا ان کو نقصان ہو لیکن غلطی انہوں نے جو کی ہوگی وہ پھر اگلی بار اس کو اور طریقے سے صدار لیں گے لیکن وہ غلطی نہیں کی کہ جی اپنی مرضی کا اٹھا کر نیچے سے لے آئیں کہ یہ آدھ یہ اپنا ہے تو زیولک بھی بھٹو کا اپنا ہی تھا بھائی اور ساکر نصار صاحب جو میاں صاحب کو گمان تھا کہ ساکر نصار صاحب آئیں گے تو ستہی خیرہ تو بارحال تو خان صاحب کو یہ تھا کہ اگر یہ ماضی کی غلطی نہیں کریں گے سینئر موسٹ کو لگا دیں گے آرمی چیف تو پھر کم از کم ادھر سے مدد نہیں ملے گی دیکھیں نا دوہزار چودہ کا عمران خان نے دھرنا دیا ہم بھول جاتے ہیں کہ دھرنے کے پیچھے فوج تھی ادارہ تھا بھول جاتے ہیں کہ آئی ایس آئی تھی صحیح علیہ السلام یا اس وقت جو بھی آرمی چیف اپنا وہ تھے دی آئی ایس آئی تھی وہ تھے بھول جاتے ہیں لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ آرمی چیف راہیل شریف نے عمران خان صاحب کو بلایا تھا تحر القادری صاحب کو بلایا تھا ابھی بھی کمرجاہد باجر صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہم سیاست سے دور جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود صدر مملکت عارف علوی کے کہنے پر وہ عمران خان صاحب سے رات کو ملاقاتیں کرتے رہے جو کہ نہیں کرنی چاہیئے تھی بھئی ایک اپوزیشن لیڈر انتخابات مانگ رہے ہیں آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے بے شک آپ نے وزیراعظم کو بتا دیا کہ جی میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں لیکن اگر ٹرو سولجر ہوتا جو آئی بایدہ بک چلنے والا ہوتا تو پھر وہ کہتا وزیراعظم صاحب کو کہ عمران خان صاحب یہ میرا کام نہیں ہے آپ جا کر حکومت کو جا آپ لانگ مارچ کرتے ہیں لانگ مارچ کریں دھرنا دے دھرنا دے میرا کام نہیں ہے یہ کرنے لیکن وہ انوالمنٹ کر رہے تھے تو خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر یہ جو آ کر مجھے بطور پرائم منسٹر جو شخص مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ چل رہا ہے تو وہ شخص تو مجھے کس کہیں پر بھی سپورٹ نہیں دے گا میں حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے بارگیننگ پر لانے کے مجبور کرنے کے لیے میں فوج کے ادارے کو استعمال نہیں کر سکتا اگر یہ والا شخص آرمی چیف بن گیا تو اسی وجہ سے کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر ہم کھیلیں گے کھلواڑ آئین اور قانون کے اندر رہ کر نہیں ہوا کرتے کھیلنا کھلواڑ کرنا ہوتا ہے نا نیگٹیو چیز ہوتا ہے اگر آپ کھیل کے میدان سے باہر ہم کرکٹ کھیلیں گے اچھی چیز ہے لیکن ہم ان کے ساتھ سیاست کھیلیں گے یہ بری چیز ہے تو عمران خان صاحب نے کل کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب یہ گندر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وارننگ دے دی تھی عمران خان صاحب کو اور عارف الوی صاحب کو اگر آرمی چیف کے تقرر کو آپ نے متنازع بنانے کی کوشش کی تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے نتائج کیا ہو سکتے ان کے خلاف ایک حکومت کسی طریقے سے کوئی محاقزے کا چیز کر لے گی کوئی بھی ایک محاقزے کے لیے نمبر تو حکومت کے پاس نہیں ہے اب قصہ یہ ہے کہ اب جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت ابن عمران خان سے عارف الوی کی جو ملاقات ہے اس ملاقات کا نتیجہ تو کوئی سامنے نہیں آیا مگر عمران خان صاحب کے لیے مسئیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اس سمری کو رکوانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں نے اپریل میں مارچ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے برے دن شروع ہو گئے ہیں وہ ہوتا ہے نمبر پارس کہتے ہیں کہ اگر کسی مٹی کو بھی پتھر کو بیات لگایا تو وہ سونا ہو جاتا ہے عمران خان صاحب وہ بدبخت بن چکے ہوئے ہیں کہ وہ اگر سونے کو بیات لگاتے تو مٹی بن جاتا ہے میں نے کئی بار گزارش کی ہوئی ہے فائز عیسیٰ کو کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے ان کو پہلے ایڈوانس میں روکنے کوشش کی تھی کہ دوہزار تئیس میں انتخابات ہوں گے اگر یہ چیف جسٹس ہوتے ہیں تو مجھے وہ سولتیں نہیں ملیں گی جو ساکر بن سار یا ان کے بعد والے کچھ آرمی اپنا چیف جسٹس صاحبان نے دی تھی مگر ابھی تک حالات کل کو کیا ہوتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ابھی تک جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ دوہزار تئیس میں جا کر چیف جسٹس بنیں گے عمران خان صاحب نے دو لانگ مارچ کیے میں نے پہلے بتایا اربوں روپے خرچ کیے کہ کسی طرح عاصم منیر آرمی چیف نام بنے لیکن ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا اب نوٹیفکیشن ہو گیا تو عمران خان صاحب میکسیمم کیا کر سکتے جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب رکوا بھی لیں گے تو بھی عمران خان صاحب کی شکست ہے اگر نہیں بھی رکوا آئیں گے تو عمران خان صاحب کے لئے ماتم اور کچھ بلہم صبح سے میں پتا کر رہا تھا کہ زمان پارک میں کیا چل رہا تھا تو پتا چلا تھا کہ چہرے اترے ہوئے پریشانی ہے بہت زیادہ جیسے ہی سمری کی خبر آئی تو اب عمران خان صاحب میں نے جو پہلے والے بھی لاغ آپ کو بتا گزارش کر دی تھی اس میں کہ عمران خان صاحب اپنا حکومت کے پاس کیا آپشن ہے فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب سمری آریف علوی کے کوئی سے رکوا بھی دیتے ہیں تو میکسیمم کیا ہوگا حکومت کسی سینئر کے ذمہ داری لگا دے گی اور دوبارہ سمری بھیج دے گی اور اس کے بعد آ جائیں گے اپنا آسم منیر صاحب آرمی چیف تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا جو باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے پھر صبر اور تحمل کا جو دامن ہے وہ چھوٹ چکا ہوا ہے اب عارف علوی صاحب کیوں چل کر آئے ہیں لاہور یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے عارف علوی صاحب لاہور اس لیے چل کر آئے ہیں جو مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے اب تک کوئی خبر آ چکی ہو ہو سکتا ہے اسمری وہ روک دیں ہو سکتا ہے اسمری پر دستخط کر کے انہوں نے اسمری بھیج دی ہو لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہوئی تھی نو اپریل نو اپریل کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب معاملہ اپنا عدالتوں نے دروازے کھولنا شروع کر دیئے تھے تو اس وقت پھر جو عصد کیسر صاحب تھے اس پکر تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر وہ چلے گئے تھے ادھر بنی گالا اور بنی گالا جا کر انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا تھا جو بات عمران خان صاحب نے خود پھر سامنے وہ لے کر آئے نا انہوں نے کہہ دیا تھا خان صاحب کہ خان صاحب میں اب مزید وقت تحریک ادم اعتماد کا پروسیجر نہیں روک سکتا مجھ سے آپ استفاہ لے لیں کیونکہ میں گرفتار ہونا اور نااہل ہونا نہیں چاہتا عارف علوی صاحب بھی یہی کرنے گئے کہ خان صاحب جتنا میں آپ کے لئے کر سکتا تھا جتنا آپ کے لئے کھیل سکتا تھا میں کھیلا اب اس سے زیادہ میری گنجائش نہیں ہے میں نہیں کھیل سکتا تو عارف علوی صاحب بہت کم امکان ہے بہت کم امکان ہے کہ عارف علوی صاحب آرمی چیف کی اور چیرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی سمری روکے یہ بات شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ چکے ہوئے کہ عارف علوی سمری میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے سمری آئے گی اپروو کر کے پھید دیں گے اب وہ عمران خان صاحب کو میکسیمم یہ کہنے آئے ہیں کہ خان صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمری نہیں کرنی چاہیے تو میں سمری نہیں روک سکتا میں ریزائن کر سکتا ہوں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے اور اگر صدر کا ریزائن بھی آ گیا تو بھی عمران خان صاحب سسٹم کے لیے اجنبی ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے لیے وہ آخری جملہ میں گزارش کر دوں کہ خان صاحب وہ کھلاڑی ہیں جو کھیل کے میدان میں آنے سے پہلے اپنی مرضی کا امپائر لگانا چاہ رہے تھے مگر کھیل شروع ہونے سے پہلے کھیل سے باہر جا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب سوچ سمجھ کر فولیٹکس نہیں کر رہے ہڈ در بھی کر رہے ہیں لہٰذا ان کو نقصان ہوگا کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے جو کر رہے ہیں سیاست کچھ اور ہوتی ہے یہ کچھ اور معاملات ہیں تو خان صاحب کو یہ سمجھایا بھی کیا ہے اور اب اگر خان صاحب نے عارف علوی کے اوپر اس معاملے پر پریشر ڈالا تو پھر یقین کر لیجئے گا کہ عمران خان صاحب وہ جو نومبر میں میں نے کہا تھا 29 نومبر کے بعد تنہا ہو جائیں گے سیاسی طور پر لاوارس ہو جائیں گے تو اس کا عمل شروع ہو جائے گا تو عمران خان صاحب سمجھ رکواتے ہیں تو نقصان میں اور سمجھ منظور ہو جاتی ہے تو نقصان میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے عمران خان صاحب کا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ